منزلی کی ہمیں سہرے کو توفرین نصیب فرمائے عام طور پڑی بیزار ہوتا ہے کہ مسلمان افتر حبیر سرمائے مبارک اندوں مسجدوں میں آتا ہے لیکن دین اسلام کے اندر ایک بہت بڑی چیز جس کی وجہ سے انسان عظمت و وارہ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر عذب کرنے کی عادت آجائے منزل میں آئے تو عظمت و عذب کے ساتھ میں پرانے پاک پرنے تو عظمت و عذب کے ساتھ میں جتنے عامار اس کے اندر عظمت و عذب کا ہونا بہت جب ضروری ہے اکثر و بیٹھ سے ہم لوگ مسجد میں آتے ہیں تو آتے وقت میں اس بات کا اشار بھی نہیں ہوتا کہ ہم اس کے گھر میں جا رہے ہیں یہ مسجد اندار کا گھر ہے اور جو پڑے گھر میں جانا ہوتا ہے تو کیسے عظمت و رہتر آپ کے ساتھ میں جانا چاہیے اور یہ وہاں نظر اندار ہو جائے تو مسجد میں آنے کی وجہ سے جو روحانیت ملنا ہے اس کی وجہ سے آدمی محلوم ہو جاتا ہے قرآن پاک کے آدمی پڑتا ہے اور عظمتوں کے بلے قرآن پاک پڑتا ہے جو قرآن پاک کی عظمت ہے تو اس کی وجہ سے آدمی کو روحانی کمال نصیب نہیں ہوتا اس لیے اکثر و بیٹھ سے مسلمان مسجدوں کے ملناتے ہیں تو اس بات کا پھورا دھیان لکھا جائے کہ ہم اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں اس لیے اللہ کی عظمتوں کو سوچ دے وقت اس کے گھر کے وہاں مرتبہ پہچانی حتیٰ کے مسجد میں آتے پر کیسے آنا چاہیے مسجد میں آنے کے بعد کیسے رہا چاہیے ان تمام باتوں پر دھیان ہونا بہت جب اضروری ہے ایک بہت بڑے نوالے ہیں جن کا نام صفیان سوری ہے سور کہتے ہیں بیت کو ان کا نام سوری نہیں تھا لیکن انہوں نے مسجد میں آ رہے ہیں اور آن سے آن سے مسجد میں چلدی کے اندر مسجد کا عطب یہ ہے کہ آج نہیں آیا تو پہلے سیدھا پہ مسجد کے اندر رکھے لیکن انتفاق اسی بھی جمال کھڑی ہوئی تھی اور جلدی کے اندر بھانا کے جلدی جلدی بھار کر آنا اور جمال پہ شریک ہونا شریعت میں اس سے بنا کیا ہے جمال کھڑی ہوئی ہے اور انہوں نے صاحب رکو پہ چلے گئے آپ کے سور جائے یہ رکو مل جائے تو رکعات مل جائے گی اس لئے دوڑتے بھی آتے ہیں یہ نماز کی حضبت کے خلاف ہے یہ وزید کے حضبت کے خلاف ہے اس کی اجازت نہیں ہے اتمنان سے آئیے رکعات چھوڑ گئی کوئی بات نہیں دوسرے بعد میں رکعات نماز ہوئے میں آبا کرنے کی لیکن دور کر آکر نماز پڑھنا اور اس رکعات پہ پکڑنے کی کوشش کرنا یہ شریعت اسلامیہ کے بزار کے خلاف میں ہے اس لئے اس کی حیثیات بہت ضروری ہے اور خاص طور پر ترابی کے موقع کے اوپر اس کا احتمام تو بہت سے ادھا کرنا چاہیے بہت سے نوجوان بھی ہوتے ہیں جسے انتظار میں ہوتے ہیں کہ حافظ صاحب قرآن پاک پڑھ رہے ہیں جو کہا خیل آیات پر پڑھیں گے تو پھوری مکھوں میں آکر بھی جائیں گے رکعات بھی جائیں یہ نا قدری زور ہو مجبوری ہو کمزوری ہو بہت علاق ہے کتنے محامات پر امرینوں کے اندر میں اکڑے ہو جاتے ہیں خطاروں میں اکڑے ہو جاتے ہیں کہاں کہاں کتنی زیردے رمنی کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن قرآن پاک کی غذت سے ہمارے قرآن آجنا نہیں ہے اس کی وجہ سے آترابی میں کھا ہونا مشکل ہو رہا ہے اور آدمی این وقت میں آتا ہے ٹھٹا 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 اچھا ہاں سو ہوتا ہے لیکن آنکھا این وقت میں رکو میں شریف ہو جاتا ہے یہ احترابی حظمت کے خلاب میں ہے اس لئے آدم اور احترام بہت جگہ ضروری ہے قرآن پاک اور مسجد ان چیزوں کی اہمیں تو بہت جگہ ہونا چاہیے تو جب تابعی آرہا ہے جو مسجد پہ اندر سیدھا پہل مسجد پہ ڈالنے کے بجائے اٹھا پہل مسجد پہ لنا دیں بڑے لوگوں کے ہوتے ہیں ان کی تنبیہ بھی بڑے انتاز میں ہوتی ہے فوری آواد آئی صور کہ بہل کہ بہلوں کی طرح مسجد میں نہیں آتے کہ آپ کو اس بات کا اندالہ بھی نہیں ہے آپ سیدھا پہل مسجد میں ڈال رہے ہیں اٹھا پہل اس کا احساس بھی نہیں ہے سفیان سوریل عبداللہ خدا کی طرح جتنبی کی گئی بہل کی طرح تو اس کی انام اتنا پسند آیا کہ انہوں نے انام کے ساتھ میں سوری لگا لیا کہ سفیان وہ بہل والا یہ بہل والا کیوں کہ مسجد میں ایک مرتبہ آئے تھے اور پھر سیدھا ختم رکھنے کے بجائے سوٹھا پہل دیا جو حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوری طریقے کے خلاف میں ہیں اس لئے مسجدوں کے احترام مسجدوں کے حضور قرآن پاک کی حضور تمام چیزوں کی اہمیت ہمارے قرآن کی بہت ہے بہت زیادہ اکرمہ حضرت اکرمہ سے انہوں ہوتا رہے ہیں قرآن پاک کو رہتے پڑھنے شروع کرمہ چاہتے کیا کہتے حضار کرامو بکوئن ہے حضرت کرمہ اہم نے حضرت میں بیٹے ہیں بہت بہت بڑا دشترام ہے اگر حضار ایمانی دعوت سے رواز دیا جب قرآن پاک کو رہتے خلاف کا کناب ہے اتنی بڑی عزبت ہے اس کی کہ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے چار آسمانی کتابیں ہیں دولات انجیز، ضبر اور قرآن پاک وہ اسال جن چین کتاب اللہ ہے ہاں یہ قرآن پاک یہ کتاب اللہ بھی ہے تو کناب اللہ بھی ہے کوئی ایک آسمانی کتاب ہے واقعا لاقل نہیں ہے آج دنیا میں کوئی ایسی آسمانی کتاب ہے جن ہی نہیں جسlicher کہتاں کہا جائے سوائے قرآن پاک تھے شاری کتاب اللہ ہے اللہ کی کتاب ہے اللہ نے ناظرین فرمائی ہے اور کیسے ناظرین فرمائی موسیٰ علیہ السلام کو دورات دینے کے لئے اللہ نے گویا موسیٰ علیہ السلام کو بھلایا تو اے موسیٰ آؤ کون ہے جنو خود پیغمبر ہے آپ لوگ نہیں جنو خود پیغمبر کہاو کہ آؤ دورات دینا ہے آنے کے بعد میں کیا کرو ایک مہینہ روزے رکھو ایک مہینہ کے رضا رہاں فرمانی اور سے دن لکھو پہلے چاریز دن کے روزے رکھوائے گئے اور اس کے بعد تورا دی گئی اور تورا صرف کتاب اللہ ہے قرؑب اللہ نہیں لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ قرؑب اللہ جو اللہ کا قرآن بھی ہے اللہ کی کتاب ہی عنایت فرمائی پہلے روزے نہیں رکھوائے بلکہ جہاں حضور تھے مерьے میں تھے مدینہ میں تھے جنھ میں تھے سفر میں تھے حضر میں تھے گھر میں تھے باہر تھے جہاں حضور صلی اللہ Kamera حضر صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہاں بلکرام یہ کیوراں دیفقا دیا اور مدینہ وضعی اللہ علیہ والکرامی نے کے بعد اس کے بعد حضر کو پکمائی موسیٰا کو تعالیٰ دینا ہے در پہلے روضے رکھوائے گے اور حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قناب اللہ اللہ نے دیا در پہلے نازم فرمایا قناب اللہ کو اور اس کے بعد میں حضر کی پردیت کا حکم دیا اثنی عزیب کتاب ہے تو اکنوار سے نام دور قرآن پاک کو کھو دے کہتے خازہ قرآن ربی یہ میرے رب کا قرآن ہے یہ کہتے کہتے بے ہوش ہو جاتی ہم بھی کبھی سوچیں تو زندگی میں آتے ہیں ہمارے قرآن پاک پڑھتے ہیں ہمارے قرآن کیا بھی پھیلتے ہیں اس کا ترتیب ہونا بہت سے ضروری ہے انسان کا دل بنتا ہے زندگی بنتی ہے دل بگڑتا ہے زندگی بگڑتی ہے اس لئے ہمارا قرآن اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارا قرآن صریق الخل بن جائے اللہ تعالیٰ کی ورڈی اس قرآن جائے اللہ کی باتوں کو سمجھ کرنے کی تو افیق نصیب فرمائے